اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ حبیدی قربانی اور اس جیسے دیگر عبادات سے متعلق یہ بات ذہن نشی کا لینی چاہیے کہ ایک مومن کے لئے اللہ اور اس کے رسول کا حکم سب سے زیادہ اہم چیز ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہر چیز سے مقدم ہے اس کے حکم کے مقابلے میں کسی دلیل کسی تعویل اور کسی عقلی توجیح کی کوئی حیثیت نہیں اس کا حکم بغیر کسی اوبجیکشن کے ماننا چاہیے اور یہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامت ہے اور یہی اس کی عظمت اور بندے کی بندگی کا تقاضی ہے کہ اس کے حکم کے مقابلے میں کسی قسم کے عقلی گھوڑے نہ دوڑائے جائیں بلکہ اس کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعید علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا لیا تب ہی تو وہ کامیاب ہو گئے مسلمانوں کا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی بھی حکم حکمتوں اور فوائد سے خالی نہیں وہ حکیم ذات جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیتی ہے تو یہ حکم دینا ہی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ کام اپنی ذات میں بے پناہ خوبیاں لیے ہوئے ہیں ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو محض فوائد اور مسلحتوں کی بنیاد پر حرکز نہیں تسلیم کرتے بلکہ ان کے لئے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بس کیونکہ محض فوائد اور مسلحتوں کی بنیاد پر حکم کو تسلیم کرنا در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی حضمت کا تقاضی نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی حضمت کا تقاضی یہی ہے کہ اس کے کسی حکم پر صرف اس بنیاد پر عمل کیا جائے کہ وہ اس عظیم ذات کا حکم ہے اس کا حکم اپنی ذات میں ہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے یہ دل اضحاء کے موقع سے مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے جانوروں کی قربانیاں کرتے ہیں اس پر بعض لوگوں کی طرف سے بعض اعتراضات کیا جاتے ہیں مثلا قربانی پر جو وسائل خرچ ہوتے ہیں اس سے غریبوں کی مدد کی جانی چاہیے کسی رفاہی فلاحی کام میں لگانے چاہیے کہ اس وقت فلاحی کام کے عامت المسلمین کو بہت ضرورت ہے اور قربانی سے جانوروں کی نسل کشی ہوتی ہے اور اسی طرح ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ جانوروں کو زباہ کرنا خلاف رحم ہے ہی یہ جانتے ہیں کہ ان اعتراضات میں کتنا دم ہے قربانی ویسے تو ایک خالص دینی اور اخروی عمل ہے اس لئے مسلمان اسے اللہ کا حکم سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں لیکن اگر اس کے دنیاوی فوائد اور خاص طور پر اس سے غریبوں کو ہونے والے فوائد پر غور کیا جائے تو عقل حیرت زیادہ ہو جاتی ہیں کہ اس کے کس قدر فوائد ہیں نمبر وائز بعض فوائد کا ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں نمبر ایک قربانی کے علاقوں بلکہ کروڑوں جانور فروخت ہو جاتے ہیں بیچ دیئے جاتے ہیں جن کا نقض نفع ویپاروں کو نصیب ہو جاتا ہے نمبر دو جانوروں کا چارہ بیچنے کے سبب ہزاروں خاندانوں کا چولا جل اٹھتا ہے نمبر تین مویشی منڈیوں میں بیچنے کے لئے بہت سے لوگ اپنے گھروں باڑوں جا کیٹل فارمز میں جانور پالتے ہیں جانوروں کی دیکھ بھل کے لئے کسیر افراد کو ملازم رکھا جاتا ہے جن کا روزگار قربانی کی سنت کے برکت سے چلتا ہے ان جانوروں کو مویشی منڈیوں تک پہنچانے کے لئے مختلف گاڑیاں اور کنٹینر کرائے پر لیے جاتے ہیں جن سے ہزاروں افراد روزی کماتے ہیں جانور لے جانے والی گاڑیاں مختلف مقامات پر ٹول ٹیکس ادا کرتی ہیں جسے ملکی خزانے کو فائدہ ہوتا ہے منڈی سے جانور گھر تک پہنچانے والے ہزاروں افراد کے لئے بہترین ذریعہ معاش کی صورت نکل آتی ہے نمبر چار جانور زبہ کرنے والے لاکھوں خسائیوں کو اچھا خاصا نفع میں اثر آتا ہے زبہ میں استعمال ہونے والے آلات و اوزار کی خرید و فروخت کے سلسلے میں ہزاروں لوگوں کا کاروبار چمک جاتا ہے نمبر چھے کروڑوں غریبوں کو قربانی کا اچھا خاصا گوشت محصر آتا ہے جو کہ طویل عرصے تک ان کے کام آ جاتا ہے قربانی کرنے کے بعد کئی خوشنصیب لوگ اپنے رشتہ داروں دوستوں اور غریبوں مسکینوں کو بھی گوشت پہنچاتے ہیں جس کی بدورت ان کے گھر میں بھی گوشت پکتا ہے خاص طور پر قربانی کے ایام میں غریب غربہ میں گوشت کے تقسیم اتنے بڑے پیمانے پر ہوتی ہے جس کی نظیر نہیں ملتی اور یہ تقسیم کا عمل محض قربانی کی برکت سے ہوتا ہے نمبر سات جانوروں کی ہڈیاں اور چربیوں سے بھی متعدد تجارت کے مواقع میں اثر آ جاتے ہیں نمبر آٹھ لاکھوں کروڑوں جانوروں کی خالوں سے لیدر انڈسٹری متحرک ہو جاتی ہے اور اس کی بدولت ایک ناختم ہونے والا سلسلے معاش وجود پاتا ہے جو کہ محتاجے بیان نہیں کربوں روپے کا تجارتی سلسلہ وجود پاتا ہے جسے دنیا بھر میں لاکھوں بلکہ کروڑوں غریب لوگ پائدہ اٹھاتے ہیں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ جانور کے پیدا ہونے سے لے کر قربان ہونے تک قربانی کی سنت کی برکت سے لاکھوں لاکھ افراد کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں اور ملکی معیشت کو بھی بے پناہ فائدہ ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں اس اعتراض کی جس میں کہا جاتا ہے کہ جاندار کو زبا کرنا خلاف رحم ہیں بے رحمی ہیں ظلم ہیں اگر اس چیز کو خلاف رحم مان لیا جائے تو اس دنیا میں رہنے والا ہر شخص بے رحم اور ظالم قرار پائے گا سائنس کے مطابق جب آپ سانس لیتے ہیں تو فضا میں پھیلے ہزاروں بلکہ لاکھوں جمز کو مار رہے ہوتے ہیں اگر آپ اس فلسفے کو مانتے ہیں کہ کسی جاندار کو نہ مارا جائے تو اس دنیا میں آپ کا دس منٹ رہنا بھی مشکل ہو جائے گا اگر آپ ویجیٹیرین ہیں سبزی بھی لیونگ ٹھنگز میں آتی ہے آج سائنس خود کہہ رہی ہے انسان اور جانور کی طرح پودے اور درخت بھی جذبات رکھتے ہیں کمیونکیٹ کرتے ہیں سانس لیتے ہیں محول کا اثر لیتے ہیں حساس ہوتے ہیں یہ بھی زندہ ہوتے ہیں یہ بھی مرتے ہیں اب آپ ہی بتائیں کدھر جائیں کھانا چھوڑ دیں مر جائیں کیا کمال سبزی خوری ہے ایک جان کے بچاؤ کے چکر میں دوسرے جاندار پر ظلم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کے عقل کا اپنا ایک دائرہ کار ہوتا ہے کوئی انسان اپنے اس مخصوص دائرے کو عبور نہیں کر سکتا اس نظام عالم پر انسان غور کرے تو بہ آسانی اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ بعض جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بطور غزہ ہی پیدا کیا ہے چھوٹے جانوروں کو اس سے بڑا اور اس سے بڑے جانور کو اس سے بڑا جانور اپنی غزہ بناتا ہے یہی حال پانی والے جانوروں کا بھی ہوتا ہے کیڑے مکوڑوں کو چھوٹی مچھلیاں کھاتی ہیں چھوٹی مچھلیاں کو بڑی مچھلیاں اور ان بڑی مچھلیاں کو بڑے پانی والے جانور کھا جاتے ہیں یا پھر انسان اپنی خوراک بناتے ہیں یہ ایک فطری قانون ہے جس کے تحت دنیا کا نظام چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور کا زباہ کیا جانا رضا الہی تو اہی ہی اسے انسانوں کی غزہ کا وہی مسئلہ حل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ماننے والی قومیں خواہ وہ کوئی ہوں اس بات کے ہرگز قائل نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو رحمان و رحیم مانتے ہیں اب خدا کا فضل دیکھیں کہ ہوا میں باز شکرے گدھ اور دیگر شکاری پرندے موجود ہیں جو شکار کرتے ہیں اور گوشت کھا کر ہی اپنی زندگی بسر کرتے ہیں گھاس اور اندہ سے اندہ میوے اور اس قسم کی کوئی چیز نہیں کھاتے پھر آپ دیکھیں کہ آگ میں پروانے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے پھر پانی کی طرف خیال کریں کہ اس میں کس خطر خوخار جانور موجود ہیں گھڑیال اور بڑی بڑی مچھلیاں اور اود بلاو وغیرہ یہ چھوٹے چھوٹے پانی والے جانوروں کو کھا جاتے ہیں پھر ایک اور قدرتی نظارہ سطح زمین پر دیکھیں کہ چوٹی کھانے والا جانور کیسے زبان نکالے پڑا رہتا ہے بہوزی چھوٹیاں اس کی زبان کی شیرنی کے وجہ سے اس کی زبان پچھڑ جاتی ہیں تو جھٹ زبان کھیچ کر سب کو نگل جاتا ہے مکڑی مکھیوں کا شکار کرتی ہے مکھیوں کھانے والا جانور اپنی غزہ ان جانوروں کو ہی مار کر بہن پہنچاتے ہیں پندروں کو چیتا مار کر کھاتا ہے جنگل میں شیر بھیڑیے تیندوے کی غزہ جو مقرر ہے وہ سب کو معلوم ہے بلی کس طرح چوہوں کو پکڑ کر ہلاک کرتی ہے اور اسے اپنی غزہ بناتی ہے اب بتائیں کہ اس نظار عالم کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ قانون زب جو عام طور پر جاری ہے یہ کسی ظلم کی بنا پر ہے ہرگز نہیں پھر انسان پر حیوان کے زبان کرنے کے نتیجے میں اس کو یہ کہنا کہ اس کا یہ عمل ظلم ہے اس الزام کا کیا مطلب پھر غور کریں کہ اگر ہم جانوروں کو عیدالعظہ وغیرہ پر اس لئے زبانہ کریں کہ ہمارا زبانہ کرنا رحم کے خلاف ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالی ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گا اور ان پر رحم ہوگا اگر جانوروں کو زبانہ کرنا خلاف رحم ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی شکاری اور گوشت خود جانوروں کو پیدا ہی نہ کرتا اگر ان کو زبانہ کیا جائے تو یہ خود بیمار ہو کر مریں گے غور کریں کہ ان کے ایسے مرنے میں کس قدر تکلیف ہوگی حاج سائنس بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ زبانہ کرنے کا جو اسلامی طریقہ ہے اسی میں ان جانوروں کے لئے زیادہ آفیت ہے اب اس احتراز کو لیتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ قربانی سے جانوروں کی نسل کشی ہوتی ہے یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالی کا یہ نظام چلا آ رہا ہے کہ انسانوں یا جانوروں کو جس چیز کی ضرورت جتنی زیادہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی پیدائش اور پیداوار بڑھا دیتے ہیں اور جس چیز کی جتنی ضرورت کم ہوتی ہے تو اس کی پیداوار بھی اتنی ہی کم ہو جاتی ہے آپ جائزہ لیں کہ جن ممالک میں قربانی کے اس عظیم شان حکم پر عمل کیا جاتا ہے کیا ان ممالک میں قربانی والے جانور ناپاید ہو چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں یا پہلے سے زیادہ موجود ہیں آپ کبھی اور کہیں بھی نہیں سنیں گے کہ دنیا سے حلال جانور ختم ہو گئے یا اتنے کم ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو قربانی کرنے کے لئے جانور ہی محسر نہیں آئے جبکہ اس کے برخلاف کتے اور بلیوں کو دیکھ لیں ان کی نسل ممالک میں کتنی ہیں حالانکہ تعجب والی بات یہ ہے کہ کتے اور بلیوں ایک ایک حمل سے چار چار پانچ پانچ بچے جنتے ہیں لیکن ان کی تعداد بالمقابل حلال جانوروں کے بہت کم نظر آتی ہے ہر جگہ کا مشاہدہ ہے کہ بکروں کی تعداد ہر وقت چھری کے نیچے رہنے کے باوجود دنیا میں زیادہ ہے کتے بلی کی تعداد اتنی نہیں حالانکہ کتے بلی کی نسل بظاہر زیادہ ہونی چاہیے کہ وہ ایک ہی پیٹ سے چار پانچ بچے پیدا کرتے ہیں گائے بکری زیادہ سے زیادہ دو بچے دیتی ہے اور قربانی والے جانور ہر وقت زبا ہوتے رہتے ہیں کتے بلی کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا مگر پھر بھی یہ مشاہدہ قابل انکار ہے کہ دنیا میں قربانی والے جانوروں کی تعداد بنیزبت کتے بلی کی زیادہ ہے اسی طرح عرب نے جب سے سواری اور بار برداری میں اونٹوں سے کام لینا کم کر دیا وہاں اونٹوں کی پیداوار وہاں اونٹوں کی پیداوار بھی گھڑ گئی اور اسی طرح لوگوں نے گھوڑوں سے کام لینا کم کر دیا تو گھوڑوں کی پیداوار میں بھی تیزی سے گھراوٹ آئی لیکن یہی قربانی کے جانوروں کو دیکھ لیں کبھی نہیں سننے میں آتا کہیں اس کی کمی ہوئی ہو اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قربانی سے نسل کشی نہیں بلکہ قربانی نسلی ترقی کا باعث ہے قربانی کے سلسلے میں نفع نقصان کے تلاش میں رہنا اور اس پر اعتراض کرنا ترہ ترہ کے سوالات قائم کرنا در حقیقت قربانی کی روح کے خلاف ہے یہ سوال کرنے والا در حقیقت قربانی کی حقیقت سے ہی نواقف ہے قربانی محض رسم یا دل لگی نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے ایک ذہنیت دینا مقصود ہے جسے فلسفہ قربانی کا نام دیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کے بجائے اللہ کے حکم کی پیروی کریں اس کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا کریں اپنے حکم کا اتباع کرنے والا بنائیں اور اپنی راہ میں ہر قسم کی قربانی دینے والا بنائیں آمین